مرد کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنے داداؤں کی بیوی سے نکاح کرے جو باپ کی بیوی ہو گئی یا دادا میں سے کسی دادا پر دادا اوپر تک کسی کی بیوی ہو گئی تو اس سے نکاح مرد کے لئے جائز نہیں ہے دلیل ولا تن کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر لیں تم ان سے نکاح نہ کرو دیکھئے اس میں نکاح یا نکاح آیا ہے جو عام طور سے بولا جاتا ہے اس کے اوپر عقد نکاح کے لئے بس یہ کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن ظاہر کا یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے عقد نکاح ہوتا ہے تو دونوں دیکھئے لا تن کیخو ما نکاح آباؤ جسم سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا وط یکی ہو یا نہ کی ہو تم ان سے نکاح نہ کرو یعنی باپ نے اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے کوئی ضروری کی جس سے نکاح کیا وہ تمہاری حقیقی ماں ہو سوتیلی ماں کہلائی گی وہ نکاح کر لینے کجا سے تو چونکہ سوتیلی ماں ہے اس لئے اس کو امہات میں داخل نہیں کیا اس کو الگ سے ذکر کیا ہے باپ کی منقوحہ باپ کی منقوحہ جس سے باپ نے نکاح کر لیا وقت یہ واقع ہوئی ہو دکھل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اسے نکاح کرنا بیٹے کے لئے جائز نہیں ہے باپ ہو یا باپ کے اوپر دادا پر دادا لکھر دادا دلیل اس کی کیا ہے لا تنکحو ماں نکاح آبا اس میں آبا یہ اب کی جمعہ ہے ظاہری طور پر اس کا اطلاع اس کے اوپر ہوتا ہے جس کی نسل سے ہے یہ شخص ہے یعنی باپ حقیقی اور اس کے اوپر یعنی باپ کے باپ کے لئے اب کا لفظ نہیں آتا ہے ملکہ کونسا لفظ آتا ہے جد کا لفظ آتا ہے تو یہی آیت کریمہ باپ کی منفوحہ کی حرمت کے لئے بھی ہے اور داداؤں کی منفوحات کی حرمت کے لئے ہے اب تو والوتا کی ایسا کیسے تو دیکھئے وہ اس طریقے پر کہ یہاں پر معنی حقیقی مراد نہ لے کر کے اب کا معنی حقیقی مراد نہ لے کر کے معنی مجازی لیا جائے اور عموم مجاز کے طور پر باپ اور دادا اور دادا وغیرہ تمام اوپر تک کے لوگوں کو شامل ہو وہ پیسے اب کا معنی کیا لیا جائے اب کا معنی اصل لیا جائے پیچھے ام کا لفظ آیا تھا تو لوگوی معنی کے اعتبار سے ہی کیا ہوتا اصل کے معنی ہوتا ہے اس نے وہاں پر ڈائرہ کہہ دیا تھا وہاں پر حقیقت کے اعتبار سے ہی تمام جددات کو شامل تھا ہو معنی حقیقی کے اعتبار سے ہی کیونکہ ام کا معنی کیا ہے اصل ہے تو ام کا معنی جب اصل ہے تو معنی حقیقی کے اعتبار سے معنی موضوع رہو کے اعتبار سے ام کا لفظ یہ حقیقی ماں اور دادیاں نانیاں سب کو شامل ہو گیا تھا کیونکہ سب کے سب اصل ہیں اور اب کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ اصل نہیں ہے اب کا معنی موضوع لہو اصل نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے باپ اب یہاں پر اگر باپ کے ساتھ ساتھ دادا کو بھی شامل کرنا ہے تو اس لیے یہاں یہ کہا جائے گا کہ اب کا سے مراد معنی مجازی ہے اور وہ معنی مجازی کیا ہے اصل کیا ہے جیسے اب اب ابن آئے گا ابن کا ایک معنی حقیقی ہوا جو اس شخص کے نکفے سے ہو اور ابن کا ایک معنی مجازی ہوگا فرہ تو جو معنی مجازی لیں گے اور عموم مجاز کریں گے مجاز کو عام کر دیں گے تو صاحب کو یہ شامل ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہ تو عموم مجاز کے طور پر یہ آیتِ کریمہ باپ کی منقوحہ اور اسی طریقے سے داداؤں کی منقوحات کی حرمت کی اوپر خلال کرتی ہے اور اگر یہ نہ بھی لیں عالی صلی اللہ تنظر عموم مجاز نہ بھی لیں تو پھر وہی ضابط آئے گا اجماع اس بات پر تو مجتحدین کی اجماع ہے ہی کہ جس طریقے سے باپ کی منقوحہ سے نکاح حرام ہے اسی طریقے سے تمام اصول کی منقوحہ سے نکاح حرام ہے وَلَا بِعِمْرَة اس بات پر اجماع کیا ہے کہ دادا وغیرہ کی بھی منقوحہ سے نکاح حرام ہے تو پھر ایسے صورت میں اس سے سمجھ میں ہے کہ اس کا معنی حقیق نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہے اب کا یہاں پر اجماع جو ہوگا وہ ضلائل کی روشنی میں ہی ہوگا احادیث ان کے سامنے ہوں گی اور احادیث جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہوا کرتی ہے وَلَا بِعِمْرَة ابن ہی وہ بنی اولاد ہی اورنا یہ جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی سے اور اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیوی سے نکاح کرے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے اور اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیوی اولاد بیٹا بیٹی دونوں کی سامنے ہوگا تو اولاد کا بیٹا یعنی پوتا اگر بیٹے کا بیٹا ہے یا ایک ہی نواسہ اگر بیٹی کا بیٹا ہے دونوں کی سامنے ہوگا تو ان کی بھی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے یعنی اگر اس نے نکاح کر لیا ہے تو پھر اس کی بیوی ہو گئی اب اس نے نکاح اگر وہ چھوڑ دے تو اس نے نکاح یہ باپ نہیں کر سکتا ہے دونوں جانب سے لقولہ تعالی کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اور یہ حرمت کا بیان چل رہا ہے نکاح کے حرام ہونے کا بیان چل رہا ہے پوری آیتِ قریمہ ہاتھ روسی کے ذمعے بھی ہے وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ حَلِيلَةِ جَمَعْ حَلَائِل حلیلہ مانے بیوی اور تمہارے اوپر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں حرام قرار دی گئی جو تمہارے سلبوں سے ہو یہ جو من اسلاب کم آیا ہے تو اس کا ذکر یہ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے رضائی بیٹے ہیں ان کی بیویوں کو حلال کرنے کے لیے آیا اسے احتراز کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا ذکر تبنی کے اعتبار کو ساکت کرنے کے لیے آیا ہے کہ اصلاب اکنے تو تمہارے سلبوں سے ہو یعنی متبنہ نہ ہو متبنہ کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس کی سلب سے نہیں ہے اس نے اسے بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے اور بیٹا بنا لیا ہے اجنبی لڑکا ہو لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے بیٹے کو جو اجنبی ہوتا ہے اور اس بیٹے کو گود لے لیتے ہیں اور اس کو متبنہ بنا لیتے ہیں مہ بولا بیٹا اسے کہتے ہیں لے پالک اسے کہتے ہیں جیسے کی سرکار علیہ السلام کے حضرت زہد بن حارسہ متبنہ تھے تو ان کے وہ یعنی تبنی کا اعتبار نہیں ہے تو اسی کو ظاہر کرنے کے لیے من اسلابکم کی قید لگی گئے ایسا نہیں ہے کہ رضات والے جو بیٹے کی بیوی ہے وہ حلال ہو جائے گی وہ بھی اس میں آئے گا وَحَلَاِلُواْ بَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَسْلَابِكُمُ یہاں پر بھی دیکھی وہی چیز ہوگی یہاں تبسل کیا ہے تمہارے بیٹوں کی بیویاں حلال کی گئی ہیں تو پوتے اور نواسے تو سامل نہیں ہیں پوتے اور وہ تو ابن الابن ہے یا ابن البنت ہے ابنوں کا تو نہیں نہ ہے ابن الابن یا ابن البنت ہے تو یہاں پر بھی وہی کہا جائے گا کہ امومِ مجاز کے طور پر ابن کا معنی مجاز یہاں پر لیا جائے فرا اور امومِ مجاز کے طور پر یہ تمام شروع کو سامل ہو تو ساتھی ساتھ اجمع تو ہے ہی فر وَذِكُرُ الْأَسْلَابِ لِسْقَاتِ اَعْتِبَارِ تَبَنِّي اور اصلاب کا ذکر یہاں پر تبنی کے اعتبار کو ساکت کرنے کے لئے ہے لَا لِأَحْلَالِ حَلِيلَةِ الْإِبْنِ مِنَ الرَّزَاعَتِي نہ کہ رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لئے اس کی حلت کو بتانے کے لئے اس کا ذکر نہیں آیا ہے وہ تو داخل ہی ہے اس حرمت میں کیونکہ آپ رضاعت کا بھی ذکر اس حرمت پر آیت کریمہ کے اندر ہے لیکن وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّزَاعَتِي اور نہ اپنی رضائی ماں سے نکاح کرنا مرد کے لئے حلال ہے رضائی ماں یعنی جس کا دودھ اس نے پیا اس کی ماں تو نہیں ہے اس نے جنہ نہیں ہے لیکن اس نے اس کا دودھ پی لیا تو اب وہ رضائی ماں ہوں وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعَتِي اور نہ اپنی رضائی بہن سے نکاح کرنا مرد کے لئے جائز ہے لیکن لقول ہی تعالی وَأُمَّهَاتُكْمُنْ لَاتِي اَرْضَعَنَكُمْ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت کے لئے اور تمہارے اوپر تمہاری وہ ماںیں حرام کی گئیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں حرام کی گئیں جو رضائی سے ہے رضائی بہن کیسے بنی ہے رضائی بہن کی وجہ سے وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ یہ تو آیتِ کریمہ ہے رضائی ماں اور رضائی بہن کی اوپر خاص کر دلالت کرنے کے لئے یہ کس پر رہا ہے خاص رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت پر دلالت کرنے کے لئے اور حضور کے اس فرمان کی وجہ سے بھی حضور کا یہ فرمان بھی رضائی ماں بہن کی حرمت پر دلالت کرتا ہے رضائی رشتوں کو بھی حرام قرار دیتا ہے دیکھئے حضور نے فرمایا رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں نصب کے اعتبار سے کوئی کیا ہے بہن ہے حرام ہے رضاعت کی وجہ سے بن جائے کوئی کوئی بھی حرام ہے اسی طریقے سے نصب کی وجہ سے خالہ حرام ہے کوفی حرام ہے رضاعت کی وجہ سے بھی یہ وَلَا يَجْمَعُوا بَيْنَ اُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَتْيَنٍ اور نہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کریں نہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کریں وطیقی بات سے اس کے بعد آئے گی ایک نکاح میں اگر دو بہنوں کو جمع کیا تو یہ حرام ہے اور وہ نکاح مناقب نہیں ہوگا اگر ایک عقد کے ساتھ ایک لفظ سے دونوں سے نکاح کیا مثلاً دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں دونوں سے رشتہ تاہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تم دونوں سے اتنے اتنے مہر پر نکاح کیا ان دونوں نے بہت زمان کا ہم نے اسے قبول کیا ایک ساتھ یہ نکاح ہوگا ایک ساتھ عقد میں جمع کرنا ہوا کسی کا نکاح نہیں ہوگا اور اگر آگے پیچھے ہوا ہے تو واضح ہے کہ پہلا جس کا ہوا اتنے مہر پر واقعی نہیں ہوگا ہاں 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 رضائی بہن بھی بہترہ رشتے آئے ہیں وَلَا يَزْمَعُ بَيْنَ اُخْتَيْنِ نِكَاحًا اور دو بہنوں کو اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کریں جب نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوگا تو وطی میں جمع کرنا کیسے جائز ہوگا وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَتِّيَن اور نہ ملکِ يَمِين میں وَتْيَكَ طور پر جمع کریں ملکِ يَمِين یعنی بادی بنائیں تو ملکِ يَمِين کے ساتھ وَتْيَ میں جمع نہیں کر سکتا ہے وَتْيَ نہ کریں اور دو بہنیں جس کے ملکِ يَمِين میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں سے خدمت لے سکتا ہے دو بہنیں بادیاں ہیں اور ان دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے دونوں کو ملکِ يَمِين میں رکھ کر کے دونوں سے وَتْيَ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے لیکن وَتْيَ نہ کریں دونوں اسے ملکِ يَمِين میں دونوں سے خدمت وہ لے سکتا ہے لِقَوْلِهِ تَعَلَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُفْتَيْنِ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور تمہارے اوپر حرام کیا گیا یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو کس جید میں؟ نکاح وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَا أَهُ فِي رِحْمِ اُخْتَيْنِ دیکھئے تو یہ آیتِ کریمہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کے لیے کہ دو بہنوں کو آپس میں نکاح میں جمع کرنا یہ تمہارے لئے حرام ہے حلال نہیں ہے اب رہی بات ملکی یمین میں کہ ساتھ وطی میں جمع کرنا تو اس کی حربت پر دلال کرنے کے لیے یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ تم جو شخص اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو فَلَا يَجْمَعَنَّ مَا أَهُ فِي رِحْمِ اُخْتَيْنِ تو ہرگز وہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کریں فَإِنْ تَزَوَّجَ اُخْتَ اَمَتٍ لَهُ قَدْ وَتِيَهَا سَحًا نِكَاحُ لِسُدُورِهِ مِنْ اَحْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِهِ دیکھئے پس اگر اس نے اپنی اس باندی کی بہن سے نکاح کر لیا پس اگر شخص نے اپنی اس باندی کی بہن سے نکاح کر لیا جس باندی سے وَتْ يَكَرْ چُکَا ہے ایک باندی پہلے سے اس کے نکاح میں ایک بہن باندی کی شکل میں اور اس سے اس نے وَتْ يَبھی کر لی ہے اب اس نے کیا کیا اس کے دوسری بہن ہے اس سے نکاح کر لیا اس سے اس نے نکاح کر لیا وہ دوسری بہن باندی بھی ہو سکتی ہے اور آزاد بھی ہو سکتی ہے آزاد ہو تو انسلہ ہی نہیں باندی ہو تو اس کی باندی نہ ہو کیونکہ اپنی باندی سے نکاح جائے دنے دوسری کی باندی سے نکاح کر سکتا ہے تو ایک بہن پہلے سے ملکی یمین میں ہے باندی ہے اور اس سے اس نے وَتْ يَبھی کر لی ہے اب اس نے اس کی دوسری بہن سے نکاح کر لیا دوسری بہن سے نکاح کر لیا کریں سہن نکاح ہو تو نکاح صحیح ہو گیا یہ نکاح کیا ہو گیا صحیح ہو گیا دیکھئے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے اور نہ دو بہنوں سے ایک ساتھ وطی کر سکتا ہے ملکہ یمین میں رکھ کرتے ہیں اب جب اس نے نکاح کر لے ایک ملکہ یمین میں ہے وطی کر چکا ہے اور دوسری ملکہ یمین میں نہیں ہے اور اس نے اس سے ابھی نکاح صرف کیا تو کہہ رہے ہیں نکاح صحیح ہو جائے گا لِسُدُورِ ہِ مِنْ اَحْلِ ہِ کیونکہ اس نکاح کا صدور اہلِ نکاح کی جانب سے ہوا ہے یہ مرد ہے نکاح کر سکتا وہ بھی اجنبیہ اس سے بھی نکاح کر سکتا وہ بھی اس کے لئے حلال ہے مضافن الى محلِ ہی کیونکہ نکاح صادر ہوا ہے اہلِ نکاح کی جانب سے اور محلِ نکاح کی جانب منصوب ہو کر کے کہ جس سے نکاح کیا ہے وہ محلِ نکاح ہے وہ کوئی جانور نہیں ہے یا کوئی مرد نہیں ہے وہ کوئی جانور نہیں اور نہ کوئی وہ مرد ہے نہ حرام ہے پہلے سے اس لئے وہ محلِ نکاح ہے تو جب وہ اہل کی جانب سے اور محل کی جانب مضاف ہوتے ہوئے نکاح کا صدور ہوا ہے وہ نکاح صحیح ہو جائے گا پاس سمجھ گیا اتنی اب آگے دیکھیں وَعِذَا جَعْزَا اور جب یہ نکاح جائز ہو گیا ایک بادی ہے پہلے سے شخص کے ملکیت میں اس سے اس نے وطعی کر لیے اگر مشرکہ نہیں ہے تو باندی سے وطعی کر سکتا ہے اس سے اس نے وطعی کر لی ہے اس کے بعد اس کی ایک بہن دوسری ہے تو معلوم آپ کو سبقہ نہیں اس کی بہن ایک ہے اس سے اس نے نکاح کر لی ہے دونوں جمع ہو گئی نا ایک باندی اور دوسری اس سے نکاح کے اعتبار سے تو اب اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نکاح اس کا صحیح ہو گیا لیکن وہ اس منقوحہ سے وط یہ نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ اگر وط یہ اس نے کی تو وط یہ میں جمع کرنا دو بہنوں کو لازم آئے گا دو بہنوں کو وط یہ میں جمع کرنا لازم آئے گا اور اس کو روک کر کے کہ اس سے منقوحہ رہے وط یہ نہ کرے اور اس سے اب وط یہ کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی کیا ہے جائز نہیں کیوں جائز نہیں اس لئے کہ جب نکاح ہو گیا جب نکاح ہو گیا تو اب یہ منقوحہ جب بن گئی منقوحہ بننے سے پہلے نہیں منقوحہ جب بن گئی تو حلت ثابت ہو گئی وط یہ کی اور جب حلت وط یہ کی ثابت ہو گئی تو اب یہ موتوہ کی منزل میں ہو گئی نکاح ہونے سے پہلے نہیں اس لئے کہ اگر نکاح ہونے سے پہلے موتوہ کی حکم میں ہو جاتی تو نکاہی نہیں رہی ہوتا نکاہ جب ہو گیا اس کے بعد اب یہ موطوعہ کے حکمے میں شامل ہوئی تو جب یہ موطوعہ کی منزل میں ہو گئی تو اب اس کے رہتے ہوئی ہے اس کی جو باندھی بہن جس سے پہلے وطی کر چکا اب اس سے وطی اگر کرے جس میں بظاہر یہ دیکھتے ہوئی کہ اس سے تو وطیقی نہیں یہ کیسے کر رہا ہے تو جمع کرنا کہاں لازم آئے گا کہہ نہیں جمع کرنا حقیقتاں تو لازم نہیں آئے گا اس سے جب اس نے نکاہ کر لیا نکاہ ثابت ہو گیا اب یہ موطوعہ کے منزل ہو گئی جب یہ موطوعہ کے منزل ہو گئی تو اب اس سے وطیق کرنا یہ جمع کرنا فَإِنْتَزَقَسْ اگر اپنی ایسی باندھی کی بہن سے نکاہ کیا جس سے وطیق کر چکا ہے پہلے نکاہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ نکاہ ایلے نکاہ کی جانب سے صادر ہوا اور محلے نکاہ کی جانب منصوب ہو کر وَإِذَا جَازَ اور جب یہ نکاہ جائز ہو گیا لَا يَتَعُ الْأَمَتَا تو اب اس باندھی سے جس سے پہلے وطیق کر چکا اس سے اب وطیق نہیں کرے وَإِمْقَانَا لَمْ يَتَعِ الْمَنْقُوحَتَا اگرچہ یہ منقوحہ سے ابھی تک اس نے وطیق نہیں کی ہے اب نہیں کر سکتا کیوں لِأَنَّ الْمَنْقُوحَتَ مَوطُوعَةٌ شُكْبًا اس لئے کی منقوحہ جب منقوحہ بن گئی بننے سے پہلے نہیں یا عقد نکاح کے وقت نہیں منقوحہ بن جانے کے بعد اس لئے کہ اگر منقوحہ بنتے وقت ہی موطوعہ کی منزل میں مانیں گے تو پھر گویا آپ جمع کر رہے ہیں نکاح کا مطلب کیا ہوا وطیق میں جمع کر رہے ہیں یا ایک سے وطیق پہلے کر چکے تو اس لئے نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا اگر عقد نکاح کے وقت ہی وطیق کی منزل میں مانتے ہیں عقد کے وقت ہی تو پھر نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا اس لئے کہ عقد کرنا ہو یا کیا کرنا ہے وطیق کرنا ہو اس لئے یہ نقطہ یاد رکھئے گا کہ منقوحہ بن جانے کے بعد یعنی حلت ثابت ہو جانے کے بعد اور حلت تب ثابت ہوگی جب ایجاب و قبول ہو کر کے نکاح تام ہو جائے گا کیونکہ منقوحہ یہ حکمن موتوہ ہے اور جب یہ حکمن موتوہ ہے تو پھر اب باندیس نکاح وطیق کرنے کے مطلب کیا ہوگا جمع کر رہا ہے وطیق میں وَلَا يَتَعُلْ مَنْقُوحَتَا اور اب منقوحہ سے بھی وطیق نہ کرے وہ حکمن تو موتوہ ہے لیکن حقیقتاً منقوحہ سے بھی وطیق نہ کرے کیوں اس لئے کہ جمع کرنا لازم آئے گا پاندیس پہلے وطیق کر چکا اب اس سے کرے گا تو جمع کرنا لازم آئے گا لِلْجَمْعِ جمع ہونے کی وجہ سے کس میں؟ وطیق میں اِلَّا اِذَا حَرَّمَ الْمَوْتُوْءَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ مَگر جبکی وہ موتوہ کو موتوہ یعنی باندی اس سے وطیق کر چکا ہے اپنے اوپر اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے حرام شرار دے دیں باندی ہے جس سے وطیق کر چکا ہے اس سے وطیق کرنے کے بعد ہی اس کی بہن سے بھی نکاح کر لیا تو اب اس موجودہ صورتحال پر باقی رکھتے ہوئے نہ اس سے وطیق کر سکتا ہے نہ اس سے وطیق کر سکتا ہے اس سے وطیق نہیں کر سکتا منفقہ سے کیوں کہ اس کی بہن سے کر چکا ہے اب اس سے کرنے کے مطلب کی وطیق میں جمع کرنا لازم ہے اور وطیق میں دو بہنوں کو جمع کرنا یہ حرام ہے دو بہنوں کو وطیق میں جمع کرنا یہ حرام ہے اچھا تو اب عègباد باندی ا調 Transportation کہتی ہے کہ باندی سے تو کر سکتا ہے اس لیے کہ منفوحہ سے اس نے کیا نہیں تو بادی سکھیا تو ایک ہی سے کرنا لازمہ اس سے بھی نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ جو منفوحہ ہے نکاح جب ہو گیا نکاح ہو جانے کے بعد حکمن موتوحہ ہو گئی حقیقتا نہیں حکمن موتوحہ ہو گئی تو اس لیے بادی سے نہیں کر سکتا ہے اب اس منفوحہ سے بھی نہیں کر سکتا مگر اس وقت کرنا جائد ہوگا جبکہ اس موطوع باندھی کو کسی سبب سے مختلف اسباب ہیں اس کے ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے اپنے اوپر حرام نہ کرا دے دیں جیسے دیکھئے اپنے اوپر حرام کب ہوگی وہ جب یہ کی اس کو وہ اپنی ملکیت سے نکال دیں جو بھی اس کے اسباب وہ نکال دیں چاہے بیچ دیں اور چاہے ہوا کر کے سفرد بھی کر دیں اور یا یہ کی ملکیت سے تو نہ نکالیں صرف وطی اپنے اوپر حرام کر دیں اس کی کیا صورت ہوگی اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کا کسی سے نکاح کر دیں بادی ہی صحیح آپ کی لیکن جب آپ نے زوجیہ تھی یعنی خاص جو فائدہ اٹھا تمتو ہے اس کا مالک آپ نے کسی دوسرے کو بنا دیا ظنوے نکاح تو اب آقا اس سے وطی نہیں کر سکتا وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے تو ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے اپنے اوپر وہ حرام کر دیں چاہے پورے ملکیت سے ہی نکال دیں بے کے ذریعے یا ہبا کے ذریعے یا آزاد کر دیں آزاد کر دیں اگر سبب ملکیت سے نکل جائے یہ تین صورتیں ہوگی یا ایک ہی آزاد نہ کریں بے نہ کریں ہبا نہ کریں ملکیت میں باقی رکھیں ہاں وہ خاص ملکیت اپنے اوپر سے نکال دیں ملکی بزاہ کی جو ملکیت تو وہ نکال دیں تو وہ کیسے ہوگا دوسرے سے نکاح اُسطار کر دیں دوسرے کہا کس سے منطلق ہو جائے تو وہ کسن ٹوٹ بھی تو سکتی ہے وہ کسن ٹوٹ بھی سکتی ہے بھئی ٹوٹ موٹ توڑ دے گا وہ اور توڑ کر کے اس کا ٹپارہ مگر جبکی موطوع باندی کو اپنے اوپر اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے حرام قرار دے دے فحین ایزن یتعو المنقوحتا تو اس وقت منقوحہ سے وطی کرے گا لعدم الجمع وطیان کیونکہ اس صورت میں وطی کے اعتبار سے جمع کرنا لازم نہیں آئے گا وطی میں جمع نہ ہونی کی ہو جاتی ہے وَيَتَعُ الْمَنْقُوحَتَا اِلَّمْ يَقُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوْكَتَا اور منقوحہ سے وطی کرے گا اگر مملوکہ سے وطی نہیں کی ہے مثلا ایک بہن پہلے سے اس کی ملکیت میں ہے باندی ہے ٹھیک ہے مگر اس سے اس نے وطی نہیں کی ہے اب اس کے ہوتے ہوئے باندی ہوتے ہوئے دوسری بہن کو نکاح میں لے سکتا نکاح میں لے کر کے اس سے وطی بھی کر سکتا کیوں؟ اس لئے کہ نکاح میں جمع کرنا تو ہی نہیں یہاں پر سرے سے وطی میں بھی جمع کرنا نہیں ہے نہ حقیقتاً نہ کوئی کہہ رہا ہے لَيَازِ مِلْجَمْعِ وَطِيَنْ کیونکہ وطی کے اعتبار سے جمع کرنا نہیں ہو رہا ہے یہ کیوں جمع کرنا نہیں ہو رہا؟ بھائی ایک باندی ہے پہلے سے تو اس باندی سے اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے ہر قسم کی خدمت نہیں سکتا ہے یہاں تک کی وط یہ بھی کر سکتا ہے باندی سے مرفوکہ سے تو جب اس سے وط یہ کرنا حلال ہے جیسے نکاح کر لے کسی اجنبیہ سے تو وط یہ کرنا حلال ہو جاتا ہے تو آپ منفوحہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہ نکاح کر لینے کے بعد وہ اس خاص مسئلے میں موطوعہ کی منزل ہو گئی اسی طریقے سے ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اس نے باندی خریب لی تو اگرچہ وط یہ نہیں کیا لیکن وط یہ کرنا حلال ہو جائے اس سے اور جب حلال ہو گیا تو خاص اس مسئلے میں اس کو موطوعہ کی منزل میں لینا چاہیے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ صورت نہیں ہے کہ ذل مرکوکہ تو اصل میں اس کی وجہ غالباً یہی ہوگی اگرچہ یہاں پر بیان نہیں کی ہے کہ منفوحہ نکاح کر لینے کے بعد یہاں پر خاص مسئلے ہیں ہر جگہ نہیں ہوتی ہے ہر جگہ نہیں ہوگی کہ نکاح کر لینے کے بعد موطوعہ کی منزل ہو جائے یہ نکاح کر لیا دخول نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں موطوعہ کی منزل میں نہیں ہے اس کو نصف مہر دیا جائے لیکن یہاں پر خاص مسئلے میں کیا ہو رہا ہے جمع یہ جب بات آئی ہے تو یہاں پر خاص مسئلے میں اس کو موطوعہ کی منزل میں مانا جا رہا ہے تو فرط یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے اس کا خاص مقصد کیا ہوتا ہے بلکہ یہ کہلیں گے کہ اس سے خاص اسے کی ملکی ثابت ہوتی ہے تو خاص مقصد اس کا وطی ہی ہوتا ہے اس لئے یہ غالب ہے اس لئے یہ اس کی ملکیت جو ہے خاص اس تصرف کے لئے غالب ہے برخلاف کو باندی کی باندی کی جو ملکیت اور اس کی تملیق ہوتی ہے اس کا مالک آدمی بنتا ہے اس کا خاص مقصد وطی کرنا نہیں ہوتا ہے ملکی خدمت ہوا کرتا ہے اب اس کے ذمنے میں چونکہ پورے رقوہ کا وہ مالک ہے تو اگر وہ محل وطی ہے تو وطی بھی اس سے کرنا جائز ہوگا تو اس لئے خرید وط مادی کو خرید لینے کے بعد وہ مہتوہ کی منزل میں نہیں ہوتی ہے لہٰذا اگر باندی پہلے سہ پہن اس سے وط یہ نہیں کی ہے تو دوسری بہن سے نکاح کیا تو وط یہ کر سکتا ہے یہاں وط یہ میں حکمن بھی جمع کرنا نہیں کہا جائے گا اور اس کا الٹا اگر ہے اس کا الٹا اگر ہے تو پھر وط یہ میں حکمن جمع کرنا لازم آ رہا ہوتا پھر وط المنکوہتا اور منکوہا سے وط یہ کرے گا منکوہا بہن سے اگر اس نے مملوکا بہن سے وط یہ نہیں کی تھی وط یہ میں جمع نہ ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں جمع ہو رہا حکمن تو سمجھ میں آ رہا پھر ازل مرکوکتو لیست موتوعتن حکمن اس لیے کی مرکوکا یعنی باندی یہ حکمن موتوہ نہیں ہوا کرتی ہے اس لیے کی وط یہ کے لیے اسے نہیں خریدا جاتا ہے اسے خدمت کے لیے خریدا جاتا ہے چلیے یہ بات ختم ہوگی ہے بات آگے سمجھ میں ہے اب آگے دیکھیں یہ ہو گیا کہ جب یہ ہو گیا کہ دو بہنوں سے نکاح میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے تو اب اگر کسی شخص نے دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا ایک ساتھ کی کیا صورت ہوگی دونوں بہنیں ساتھ میں بیٹھیں اور اس کے بعد ایک ہی مجلی سے ایک ہی عقد میں لڑکے نے کیا کہا میں نے تم دونوں سے ایک ایک ہزار روپے مہر پر نکاح کیا دونوں نے بہت زبان کہا ہاں ہم نے قبول کیا تو یہ ہو گیا ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح کرنا تو نکاح میں جمع کرنا ہوگا لہذا سرے سے نکاح ہو گئی سرے سے یہ نکاح منعقض ہی نہیں ہوگا اچھا جیسے کہ کوئی اپنی بہن سے نکاح کرے بہن سے نکاح کرنا اپنی یہ کیا ہے حرام ہے تو لاکھ کیا ایک مرتبہ کیا ساکڑ مرتبہ وہ نکاح تو تظل وجتوں کہتا رہا ہے نکاح منعقض ہی نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے جب جو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے تو ایک ساتھ جمع کر کے نکاح کرے گا تو بے اثر ہو جائے گا انوائل ہو جائے گا اس کا کوئی مطلب ہی رہی ہوگا ہاں اگر ایک سے پہلے کر لیا ایک بہن سے پہلے کر لیا اور دوسری سے اس کے بعد کر رہا ہے تو بالکل واضح ہے کہ پہلی والی کا نکاح صحیح ہے اور دوسری سے اس وقت کر رہا جب وہ محلے نکاح اس کے جانے نظر کرتے ہوئے نہیں کیونکہ جمع کرنا حرام ہے کترے نہیں ہوگا اب یہاں پر جو مسئلہ مطلب کا ہے وہ یہ ہے پیچیدہ بن گیا ہے کہ بھائی جب کلیر ہو کہ ایک ساتھ نکاح کیا ہے تو کلیر ہے یہ بات کی نکاح نہیں اور جب کلیر ہو کہ ایک کا پہلے سے پہلے کیا دوسرے سے بات نکاح کیا ہے ہندہ سے پہلے کیا ہے اور سلیمہ سے یا سلمہ سے بات نکاح کیا ہے تو وہاں پر بھی کلیر ہے ہندہ کا نکاح سہی ہے اور سلمہ کا نکاح سہی نہیں ہے پیچیدگی کب آتی ہے نکاح تو کر لیا دونوں سے ایک سے پہلے کیا ہے اور ایک سے بات میں کیا ہے لیکن بھول گیا کس سے پہلے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم نہ ان دونوں بہنوں کو معلوم نہ اس سوہر کو معلوم کہ کس سے پہلے کیا ہے اب پیچیدگی آئے گی نا پیچید گیا بلا سبح یہ تو تے ہے کہ ایک سے پہلے کیا اور دوسرے سے بعد میں کیا لیکن یہ معلوم نہ ہے کس سے پہلے کیا اور کس سے بعد میں کیا تو اب ایسی صورت میں کوئی اس کو جائز کرنی کی صورت کوئی جائز کرنی کی صورت اس کی نہیں اس کو ناپس کرنی کی کوئی صورت نہیں 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 یہ سبح اس لئے کہ نفس الامر میں تو ایک سے پہلے ہے تو قرآن دازی کرتا تو ہو سکتا ہے کہ جو نفس الامر میں بعد میں اسے اوپر قرآن پڑ جائے یہ نہیں چلے گا اب دیکھیں کہ اس میں جب یہ ہو گیا کہ نہیں معلوم کہ اس سے پہلے اس نے کیا تو اب اگر کوئی اولویت ہوتی کہ نہیں اس سے نکاح کرنا اولا ہے اس سے نکاح کرنا غیر اولا ہے اس طرح سے کوئی نکاح میں اولویت کا مسئلہ ہوتا اولویت غیر اولویت کا تو اسے ترجیح دے دی جاتی چلو اس کا نکاح سہی ہے اس کا نکاح اٹھا ہو جاتی یہ بھی یہاں پر نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں چلو مان لیتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نکاح صحیح ہے مگر وہ کون ہے اس کو وہی سے مجھول نہیں کریں کہ یہ بھی جائز ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوہر کا اور اُلٹے دونوں بہنوں کو دونوں بیویوں کو ضرر بھی ہوگا کیا ہوگا ضرر بھی ہوگا ضرر اس لیے ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جب تیر نہیں ہے کون ہے اس کی منفوہ ایک ہے ایک منفوہ تو پھر آنکھ بن کر کے کسی کے ایک ہاتھ پکڑ کر کے تھوڑی لائے بلکہ کیا ہے اب وہ بچے کا وہ بھائی تو کون ہے معلومی نہیں ہے اس لیے بھائی نہیں کر سکتا ہے تمت تو نہیں کر سکتا ہے اور رہی ان دونوں کی بات کہ وہ دونوں بھی کیا رہیں گے بھائی یہ تو ان دونوں کو چھوڑ کر کے تیسری سے بھی نکا کر سکتا ہے لیکن وہ دونوں کیا ہیں اگر آپ نے ملوک کر دیا ان میں سے ایک کا ہوا ہے تو ہر ایک کی بارے میں احتمال ہے کہ ہاں ہوا ہے وہ بھی سوچی کہ ہاں ہوا ہے تو پھر وہ کسی تیسری سے نکا نہیں کر سکتی ہے اور اپنا فائدہ بھی بکھا سکتی اس وجہ سے یہ ضرر ہوگا لہٰذا یہاں پر تفریق کی صورت متعید ہے یہ نکا سرے سے ختم کر دیا جائے دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے اب کازی کیا کر دے گا دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا ایک کا نکا کیا ہوا ہی ہے اور وطین ہی ہوئی ہے قبل دخول تفریق کی گئی ہے تو نصف مہر کا مالک نصف مہر دینا پڑے گا نا شوہر کو تو اب ایسی صورت میں نصف مہر دیا جائے گا کیونکہ معلوم نہیں کس سے نکا ہوا تو اس نصف مہر کو بھی نصف نصف کر کے آدھا اس کو اور آدھا اس کو بھی دیا جائے گا پس اگر دو بہنوں سے نکاہ کیا دو عقدوں میں وَلَا يَدْرِ اَيَّتُهُمَا اُولَا اور نہیں معلوم اسے کہ ان میں سے کون پہلی ہے کریں فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا تو اس شخص کے درمیان اور ان دونوں بہنوں کے درمیان تفریح کر دی جائے گی یعنی ان دونوں کو اس سے جدا کر دیا جائے گا لَأَنَّا نِكَاحَ اِهْدَاهُمَا بَاطِلٌ بِيْقِينٍ اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کا نکاہ جس سے بعد میں کیا ہے وہ بِيْقِينَ بَاطِلٍ وہ نکاہ ہے ہی نہیں اچھا ایک کا ہے وَلَا وَجْهَا اِلَا تَعِيِّنِ لِعَادَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ اور اولویت کوئی نابونی کی وجہ سے تائین کی کوئی صورت یہاں پر نہیں ہے وَلَا کسی ایک کو متعیر کر لیجئے وَلَا اِلَا تَنْفِيذِ مَعَدْ تَجْهِيلِ اور نہ تجْهِيل کے ساتھ تنفیذ کی کوئی صورت ہے چلو اس طرح مان لیتے ہیں تجْهِيل کے ساتھ تنفیذ کی صورت مان لیتے ہیں کہ ایک کا نکاح صحیح ہے اس میں اور غیر معلوم طور پر اس سے صحیح ہے یہ غیر معلوم ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اس کی صورت کیوں نہیں ہے لِعَادَمِ الْفَائِدَةِ کوئی فائدہ سوہر کا نہ ہونے کی وجہ سے اور لِلزَّرَرِ یا ضرر ہونے کی وجہ سے فَتَعِيَّنَتْ تَفْرِيطُ لِعَادَ تَفْرِيط مُتَعِيَمُ وَلَهُمَا تَفْرِيط کر دی جائے اور پھر اس کے بعد ان میں سے کسی ایک سے جس کے چاہے بعد میں لکھاؤ کر سکتا ہے وَلَهُمَا نِسْفُ الْمَحْرِسِ اور ان دونوں کو ملا کر مجموعی طور پر نِسْفِ مَحْر وَاجِب ہوگا کیونکہ ایک نکاح صحیح ہوا ہے لَنَّوْ وَجَبَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا اس لیے کہ محر تو ان میں سے جو نفس الامر کے اعتبار سے پہلی تھی جس پہ میں واجب ہو چکا وَنْعَدَمَتِ الْأَوْلَوِيَّتُ اور اولوی للجَحْلِ بن اولیتِ اور اولیت سے ناواقفیت کی وجہ سے کون اول ہے سے ناواقفیت کی وجہ سے اولویت معدوم ہوئی اسے اولا قرار دیا جائے فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِمَا لہذا یہ محر ان دونوں کی جانب لوڑ جائے گا وَقِيلَ لَابُدَّ مِنْ دَعْوَى اصل یہی ہے یہ مطلب یعنی مطلق طور پر نصف محر دے دیا جائے گا اور نصف محر دونوں آپس میں آدھا آدھا بات لیں گے وَقِيلَ لَابُدَّ مِنْ دَعْوَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا أَنَّهَ الْأُولَى اَوِلْإِسْطِلَاهِ لِجَحَالَةِ الْمُسْتَحِدْ قَتِ دیکھئے ہیں اور کہا گیا یعنی بات فقا کا یہ کہنا ہے کہ مطلق نہیں دے دیا جائے گا بلکہ محر دینے کے لیے دونوں کو آپس میں کیا ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرنا ضروری ہے یعنی ہر ایک دعویٰ کرے نہیں مجھ سے پہلے نکاح ہوا ہے تب دونوں مستحق ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک دعویٰ کرے مجھ سے پہلے ہوا دوسرا دعویٰ دوسری دعویٰ نہ کرے تو پھر اس کو نہیں ملے کہہ رہے لیکن یہ بات لوگوں کا کہنا اس لئے اس کو قیلہ سے قابل کیا جو مرجوع ہوئے کہہ رہے اللہ بودہ اور کہا گیا کہ ضروری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے کہ انہال اولا کہ وہی نکاح کے اعتبار سے اگر کے اعتبار سے پہلی ہے اول استلاح لجہالت المستحقت یا استلاح ضروری ہے یعنی مسالحت کر لینا ضروری ہے یا کیا ضروری ہے مسالحت ان دونوں کا آپس میں کر لینا ضروری ہے کہ چلو ٹھیک ہے نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اولیت کا نہ تو دعویٰ کرتے ہیں اولیت کا چلو ٹھیک ہے ہم دونوں آپس میں عدادہ لے دیں جس پہ مہر ملنا ہے جس کو بھی ملنا ہے تو چلو ہم دونوں نہ جھگڑا کریں نہ کچھ کریں گے ہم دونوں عدادہ لے دیں اس طریقے سے جب کریں تب جو ہے ہوگا چلو ٹھیک ہے لِجَحَالَتِ الْمُسْتَحِقَةِ مُسْتَحِقَا کے کون مُسْتَحِق ہے اس لِسْمَحْرِ کی اس کے مجھول ہونے کی مُسْتَحِقِ